اور اکاؤنٹیبیلیٹی کے فساد کے ساتھ لے کے انسان کے ریکٹیفیکیشن، ری سٹرکچرنگ، ری بیمپنگ اور ری ڈیویلپمنٹ کا فساد لیکن نیت کا فساد ہوتا ہے علم کے فساد کے لیے سے علم فاسد ہوتا ہے تو نیت فاسد ہوتی ہے نیت خود نہیں فاسد ہو جاتا ہے نیت کو سٹیملائے دیرہا ہوتا ہے انسان کا علم اندر آج ہمارے فیصلے جو نہیں لیے جا رہے ہیں ہمارا علم فاسد ہے آج ہم نے جو فیصلے لے لیے ان فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے ہیں ہمارا علم فاسد ہے جو فیصلے لے لیے اس سے آگے فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں علم فاسد ہے جو فیصلے لے لیے اس کے بعد مزید منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں علم فاسد ہے لیکن بائی دی اینڈ اف دا ڈی اے قرآن بھی کہتا ہے کہ وَا اِذَا عَضَمْتَ فَتَوَقَّلْ اَلَلَّا جب تم نے عظم کری لیا ہے فیصلہ جب تم نے کر ہی لیا ہے تو کیا کرنا ہے تم نے پھر اسے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے تو عظم جو ہے جہاں تک ہمیں اللہ نے مقلف کیا ہے جہاں تک ہمیں اللہ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مقلف کیا ہے محنت کرنے کا وَا اِذَا نہیں فَا اِذَا عَضَمْتَ فَتَوَقَّلْ اَلَلَّا یہ وَا اِذَا نہیں ہے فَا اِذَا ہے تو جب آپ نے عظم کر لیا پھر تبقل پہ چھوڑنا ہے بعض لوگ فیصلے کو پورا ہی اللہ پر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہی سارا کام سنبھال لے گا اگر سے ایسا نہیں ہے یہ فائضہ عظمتہ کے اندر گراؤنڈ پر سارے کام آپ نے کرنا ہے سارے بسائل آپ نے اپنانے ہے ساری گراؤنڈ اونٹ سارا باندھنا ہے آپ نے پھر اسے اللہ پر چھوڑنا ہے آج امت کا حال یہ دیکھ لیں اس نے سب کچھ ہی اللہ پر چھوڑا گیا اور خود کچھ نہیں کرتی کوئی محنت نہیں کرنی کوئی چینج نہیں لانا کوئی اونٹ نہیں باندھنا کوئی گھوڑا مضبوط نہیں کرنا جو حدیثیں تھی اپنے آپ کو ہر دور کے حالات کے مطابق ٹرین کر کے رکھنا کچھ نہیں کرنا اور ہم کہتے ہیں جی منو صلوہ اتر جائے انقلاب آجائے اللہ کی طرف سے تو نمبر ایک فساد علم کے اندر ہوگا تو نیت میں جائے گا اور نیت فاسد ہوگی تو پورا پروسس میں نے آپ کو بتا دیا علم کیسے فاسد ہو جاتا ہے انسان نمبر ایک اگر ایک انسان کے علم کے اندر کسی بھی قسم کی غلط چیز آ چکی ہے وہ اس کے فیصلے کو جو ہے متاثر کر رہی ہوں گی آگے سے it will be hampering down on his جو ہے on his decisions for example اگر ایک انسان کسی بھی فیلڈ اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے یعنی فیصلہ کرنا ہے میں نے شادی کرنی ہے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ دوستی کرنی ہے یعنی فیصلہ کرنا ہے میں نے یہ ڈیل کرنی ہے یعنی فیصلے صبح شام فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جی شیخ حاطف کا لیکچر لینا ہے یعنی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دل لگا کے سننا یعنی فیصلہ کرنا ہے کہ میں اٹھ کے مائک بند کروں اور جاؤں اور جاؤں یہ ضرورت کیا ہے مجھے ان کی بات یہ فیصلے جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے علم کے اندر جو فساد ہوتا ہے نمبر اون فساد یہ ہے کہ اسے تاریخ اور سیرتوں کا علم جب انسان کا علم تاریخ سے ہسٹری سے ہسٹوریکل ریفرنس سے اپنی فیلڈ سے یا جنریک فیلڈ سے یا انسانیت کی تاریخ سے جب وہ واقع نہیں ہوتا تو انسان کے فیصلے وہ ڈراما ڈول ہو جاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اگر ایک انسان کو بربادی کی تاریخ نہیں پتا اگر ایک انسان کو بربادی کی تاریخ نہیں پتا دشمنیوں کی تاریخ نہیں پتا زلالتوں کی تاریخ نہیں پتا گمرائیوں کی تاریخ نہیں پتا کیسے چلتے چلتے جہاز ڈوب گئے کی تاریخ نہیں پتا تو وہ علم اس کے اندر وہ چیز اسٹیبلش نہیں کرے گا کہ اس کی نیت عمل پر گامزن رہ کہ اگر میں نے یہ کام میں نے لائٹ لے لیا تو یہ یہ بروادیاں میری ہو سکتی ہیں علم فاسد ہے ایک انسان ایک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے وقت ضائع کیا تو میری کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے وقت پولائٹلی لے گا اور اس کے فیصلے اس وقت کے اس فساد فیل علم کی وجہ سے اس کے فیصلے اس کے بہت بڑی بڑی بومیاں ماریں گے اور غلطیاں کریں گے مستقل مزاجی ٹوٹ جائے گی اگر اس کے علم میں ڈر نہیں ہے کسی چیز سے زیادہ ڈرنا یہ بھی علم کا فساد اور یہ بھی فیصلے خراب کردے گا اور اگر کسی چیز سے بلکل ہی نہیں ڈرنا یہ بھی فیصلے خراب کردے گا بلکہ فضول فیصلے اکثر لوگ کرتے اس لئے ان کو وہ ڈرتے نہیں ہیں جہاں ڈرنے کا محل ہوتا ہے وہ خوف جو انسان کو غلط فیصلے کرنے سے روکے یہ خوف تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو انسان کی پروڈکٹیویٹی ایفیکٹیونس اور افیشنسی رکوا دے عبادت رکوا دے پرفارمنس رکوا دے یہ خوف ڈیپریشن بات ہے ہر خوف نہیں غلط ہوتا تو علم میں اور اگر صحیح چیز اللہ کا خوف نہیں ہے علم کے اندر بہت سے غلط فیصلے کرے گا انسان بہت سے فیصلے لے گا نہیں اگر انسان کے علم کے اندر اللہ کی طاقت کا صحیح علم نہیں ہے تو انسان فیصلے نہیں لے سکے گا لے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے اگر انسان کے علم کے اندر اللہ کی موجزے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات کا صحیح دراغ نہیں ہے تو بھی فیصلے کمزور اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ مائنس کر کے فیصلے تو لے سکتے ہیں لیکن آپ پھر آپ وہاں پہنچیں گے ڈرڈر کے پھوک پھوک کے سٹریس لے لے کے اور میتھامیٹکلی پہنچیں گے تو صدیان لگ جائیں گے مسلمانوں کو ایک ایج یہ بھی بہت بڑھا ہے کہ کسی جگہ کے پر ان کے پاس وسائل نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے اگرچہ آگے مسلمان چھوٹا ہے مگر اس نے آپ کو بڑا دکھا ہے اور آپ اگر آگے چلے گے تو اس کا بھانڈا بھوٹ جائے گا صرف آگے بڑھنا تھا کس بیسیس پہ بندہ آگے بڑھے گا اپنی زندگی کے اندر کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کیا ہے اللہ سنبھال لے گا فائضہ عظمتہ فتوکل اللہ میں نے فیصلہ کر لیے اللہ سنبھال لے گا تو توقل کی پاور سے فیصلے سٹرونگ ہو سکتے تھے آپ آگے جاتے وہ دو روپے کا تھا وہ دس ہزار روپے کا آپ کو دکھا کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ایکسپوز ہو جاتا توقل نہیں کر سکا اس لیے میٹس پروپیور میٹس کے اوپر فیصلے کریں گے تو سلو جائیں گے اللہ مائنس کر کے فیصلے کریں گے سلو جائیں گے دین مائنس کر کے فیصلے کریں گے سلو جائیں گے سٹریس فل ہوں گے ڈپریشن ہوگا ڈر آئے گا اندر لیکن یہ سم میں نمائز ہو جاتا ہے جب اللہ کے بارے میں علم سٹرونگ ہو جائے اور آپ کہیں بھئی ایک لیول کے اوپر انسان میں اللہ کے حوالے کیا گا کچھ نہیں ہوتا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے بہت سے پشز مل جاتے ہیں آپ نے رسک لینا ہے رسک سکسٹی فورٹی کا لینا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی نائنٹی ٹین کی بھی جمز لگانی پڑتی ہے تو اگر آپ نے میٹا میٹیکلی سولف کی اور آپ کے پاس پچاس فیصد سولویبیلٹی ہے سلوشن ہے اور چالیس پر سنڈ نہیں ہے اللہ پہ رکھے جا سکتا ہے آدمی آگے مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ نائنٹی ٹین کا رسک لینا یہ سکسٹی فورٹی جس جگہ کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس فورٹی پرس کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرہ کیسے ہوتا ہے کتنی دفعہ اللہ کہتا ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں مگر وہ بڑی بڑی گراسپوں کے پر غالب ہو جاتے ہیں کیسے چھوٹے سے لوگ تھے بڑے بڑے خلسموں پر غالب ہوگا کیسے چھوٹی سی کمپنیاں تھی بڑی بڑی کمپنیاں پر غالب ہوگی کیسے ان کے پاس وہ آگے بڑھنے کے لئے اگر وسائل نہیں بھیتے تو وہ اس جگہ کا کیسے فل اپ کرتے تھے کس پین سے اس کونسی طاقت سے فل اپ کرتے تھے تبکل کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ دیکھے گا کوئی مسئلہ اور اللہ پھر محضب اتارتا تبیہ انہائندہ ذنی عبدیبی کے مطابق جیسا گمان رکھے گا ویسا ترے ساتھ کام ہو جائے گا اور اللہ ایسے بیچ میں سے رستے نکالتے ہی نکالتے جب انسان کے پاس کچھ چیز نہیں تھی انسان کا علم اگر فاسد ہے اللہ کے بارے میں انسان کا علم فاسد ہے لوگوں کے بارے میں انسان کا علم فاسد ہے اللہ کے موجزات اور صفات کے بارے میں انسان کا علم فاسد ہے حالات کے بارے میں انسان کا علم فاسد ہے کرکٹ ہے بسائل کے بارے میں انسان کا علم فاسد ہے دنیا کے اندر جو ہے مختلف منورز چینجز کے حوالے سے علم فاسد ہوتا جائے گا فیصلے اتنے خراب ہوں گے فیصلے اتنے رکیں گے فیصلے دم توڑ دیں گے اور فیصلوں کی ایک اور صفت ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح وقت پہ نہ کیے جائیں تو وہ الٹے ہو جاتے ہیں فیصلوں کو ان کی جگہ اور وضع پہ کرنے کی اصل ضرورت ہوتی ہے تو تب جا تاکہ وہ فیصلے آپ کو جیت اور سکسس لانتے دیں